بولی شکر دیو کی جائے آج یہ چھٹھی سنسکار کا کارکرم ہے ہم لوگ بہت سنتے ہیں سنسکار سنسکار یہ سنسکار کیا ہے اس کو پہلے جانے پھر آگے بڑھتے ہیں وندنی شنسمایج ادرنی بڑے بڑی اگر شرن جی ان کی کمپنی سجنویم دیویوں لیکھ رام جی ڈیمپل کے پاس بیٹھے آپ جوڑی جوڑی اچھے لگتے ہیں اچھے لیے میرے ساتھ جوڑی آپ لوگ بلو شسرو کبیری شاہب کی آپ لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے میرے طرف دیکھیں گے دیکھو ہم لوگ اس کلوں میں کھالیجوں میں جب پڑھنے جاتے ہیں کوئی سر میں پڑھانے آتے ہیں تو سکھر اور بیدیارتھی جب پڑھانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے ٹیچر پڑھا رہا ہے کی دیارتھی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس سے مجھا نہیں آتا ہے اس لیے کچھ دیر اتنی رات آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو سمائے کشد بھی ہوگا بلو شسرو کبیری شاہب کی سنت سماج کی سمستگرام واسیوں کی آئیے ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم سنتے ہیں ہر ماتا پتا کی یہ آرجو اور تمنا ہوتی ہے دیپل بھندھیان سے سنیں گے اور ہمارے لے کریں آج کے ہمارے مین کلکارہ دو ہی ہیں بانکی سائیڈ ہیرو ہیں بلیو شکردیو کی بیج بیج میں میں جائکارہ بلاؤں گا تاکہ آپ کو ایڈرٹ کروں گا ہے ایڈرٹ سے سنیں اب رات جیسے جیسی ہو رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا پہ رہی ہے دن بھر آپ لوگ کام کاج میں دوڑا ہم لوگ بھی دن بھر نہیں سو پائیں ہیں ہم لوگ بھی بھی اس کام سے گئے تھے تو آئیے سنتے ہیں ہر ماتا پتا کی یہ آرجو پہلی پروچن کنے در گیندال بھائی میرا نام آگیا ہے ہاں چیز کا نام آگا تھا ہے پھر اس کا دیکھو دھان بیچنے کے لئے آپ لوگ منڈی میں جاتے ہیں جس کا لیشٹہ کھوڑ گیا نئے گیا کہ انسا جی پھین نمبر لگاؤ تو میں پھین نمبر نہیں لگانا چاہتا پورا ہی کر دیتا ہوں بول یہ شکر دیو تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر ماتا پتا کی یہ آرجو اور تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی آگے چل کر پوچھ اچھا کام کرے گا تاکہ اس بچے کا نام روشن ہو ماتا پتا کا نام روشن ہو پالا محلہ ٹولا کا نام روشن ہو اس چھتر کا نام روشن ہو ہر ماتا پتا اپنے بچے کے لئے اچھی خواہش رہے چاہنا رکھتے ہیں کہ میرا بچہ آگے چل کر کچھ اچھا کر پوچھ رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم نے بچے کے لئے کیا کیا سوچی ہوں بات میں باتا ہر ماتا پتا سوچے اچھا رنگین سپنے دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا کچھ کر پوچھ رہے اچھا سنسکاروان ہو لیکن آپ کے بچے اچھا کام کرنے کے لئے سیکھیں گے کہاں سے ابھی تو کس کا کورا کاغج ہے کورا دل دیماغ بچے جو ہوتے ہیں گلی مٹھی کی طرح ہوتے ہیں اب گلی مٹھی کیسے ہوتی یہ سب لوگ کشان لوگ ہیں گلی مٹھی کو جیسے سانچہ ملتی ہے ایٹ کا سانچہ ملا تو وہی گلی مٹھی ایٹ بن جاتی ہے خپڑا کا سانچہ ملا تو وہی گلی مٹھی خپڑا بن جاتا ہے وہ ایسے آپ کے بچے ہیں ابھی وہ ننہا سا پاؤدھا ہے ابھی وہ امکور لے کے کھڑا ہو رہا ہے تو جو گون جو اچھائی حرمتہ پتہ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہی گون ماں باپ میں ہو اور ماں باپ کی کوئی شنسکاری نہیں ہے تو بچے سیکھیں گے کہاں سے آپ کے بچے آپ کے گھروں میں رہتے ہیں جو بھی اچھائی اور بڑھائی سیکھتا ہے آپ سے سیکھتا ہے اور سب سے زیادہ پربھاوی بچے اپنے ماں سے ہوتے ہیں میری یہاں پر جتنی بہنیں ہیں جن کی شادی ہوئی نئی ہوئی ہے وہ سب سے میری اپیل میرا نیویدن کہ جب بھی آپ کے کوپ میں آپ کے گھر میں جیسے ہی بچہ کا آگمن ہو ویلکم ہو اس ماں کو بہت سعودھان ہو جانا چاہیے ماں کا دیکھنا سننا سمجھنا وہ ساری باتیں بچوں کو پربھاویت کرتے ہیں اس لئے جب بھی آپ گھر ہوتی ہو آپ کے کوپ میں بچے کا آگمن ہو بہت سوچ سمجھ کر کر کیونکہ جو آپ دھاتے ہو دیکھتے ہو شنتے ہو وہ بچے پر اس کا بہت گہرہ پربھاو پڑتا ہے کتنے بہنیں گروتی ہیں اس کے لئے اس کے لئے غلط سوچ رہی ہے ایسے ایسے دھارہ واہ ایسے ایسے چلچتر دیکھ رہے ہیں جس سے من میں بکار آتا ہے تو آپ کے بچے سنسکاروان کہاں سوئے اس لئے جو بھی آپ اچھائی اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اچھائی سب سے پہلے ماتا پیتا میں ہو تب ہی تو آپ کے بچے سیکھیں گے سمجھیں گے اور ماتا پیتا میں ہی سنسکار رہی ہیں اچھے گون نہیں ہے تو بچے میں کہاں سے آ جائیں گے اس لئے ماتا پیتا اچھے سنسکاری تو ہو بھکتی بھاؤنا میں لگیں تب ہی آپ کے بچے اچھے ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اس بھارت دیش کی دسہ کیسے آج ایسے ایسے بچے ہیں ایسے ایسے گھٹناوں کو لوگ انجام دے رہے ہیں آئے دین ایسے بھی کوئی سمجھ چاروں نیوز نہیں ہیں جس میں ماں بہنوں کی بلدکار کی گھٹنا نہ گھٹی اس گھٹنا کو انجام دینے والے آخر کون ہیں کوئی سید کوئی بھالو یا کوئی راکھشت یہ لوگ ہیں کیا نہیں ہمارا آپ سری کے منوش ہیں جو انہونی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں یہ چوری کرنے والے بلدکار کرنے والے یہ سیرمین گھٹی کو کھا کر حجم کرنے والے یہ کون ہیں ہمارے آپ سری کے منوش ہیں اور یہ ایسے کیوں ہوئے ہیں کیونکہ اس کے گھر کے لوگ اس کے ممی پاپا لوگ ان کو سنسکار نہیں دے پائیں اسی وجہ سے آج بچے بھگڑے ہوئے ہیں آج کے جنرسن میں دیکھیں آج جو بھی بچے جو بھی گرل اور بائی پیدا ہو رہے ہیں گوگل گرل اور گوگل بائی پیدا ہو رہے ہیں سعودان ہو جائے یہ ممی پاپا لوگ آج کے بچے بہت سپر انٹیلیسنٹ مجھ سمجھنا ہے کہ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے بہت کچھ جانتا ہے چھوٹی سی بچی یہ دو مہنے تی مہنے کی ماں جب ادھر سے ادھر جاتی ہے تو اپنی ماں کی خزبو سے ماں کی ایک آہر سے جو بچی جان جاتی ہے کہ میری ممی جا رہی ہے بچے رونے لگتے ہیں کیسے جانتا ہے تو بچوں کو جو دیل ہوتا ہے پورے کاغج کی طرح ہوتا ہے جیسے جیسے اپنے ممی پاپا گھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اس کے دیماغ پر وہ باتیں ییڈ ہوتی جاتا ہے لکھتا جاتا ہے بچے آج کل کمپیوٹر مائنڈ کے ہیں اس لئے بچوں کے سامنے بہت سعودھان رہیے کبھی بھی کوئی ایشی باتیں غلط حرکتیں نہ کریں اور جتنے ممی پاپا یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی بھی بچوں کے سامنے جھگڑا مت ہوئیے اب اس کا مطلب مت سوچنا کہ بچے نہیں رہیں گے تک جھگڑا ہو جائیں گے ایسا نہیں چلے گا بچے کے سامنے آپ کبھی بھی جھگڑیے مت ایک کہانی سنا دوں پھر بھجن سنیں گے گیندلال بھائی آئے تھے کہ چھار پانچ بھجن چلنے تو رگڑ کرتا بولنا سنیں گے تو آئیے کہانی سنتے ہیں پھر آگے بات چلے گی بینہ کہانی سنیں بھجن سننے کو نہیں ملا گی اس لئے دھیان سے سنیں گے بولیے سدگر دیو کی لیکھ رام بھائی کاٹ کے بیٹھ جائیں آپ بہت کہانی اچھی ہے بولیے سدگر دیو کی چلیے میرے کہانی شروع ہو رہے ہیں رکھ رہا اس کا بیٹیہ شٹائر ہوں دیکھو میرے مین کلاکار کو لے جانا ہے جی چلو وہیں سے سنیں اپنے پاپا جی کے بات سنیں میری بھی سنیں تو یہ دو ہونہار بچے تھے بولیے سدگر دیو کی دو ہونہار بچے تھے اور دون ہونہار بچے کے ممی اور پاپا روم میں جھگڑا ہو رہے تھے اب جھگڑا کیسے ہوتے ہیں کوئی بتائیں گے ایسے جھگڑا ہوتے ہیں پھوسر پھوسر دھیرے دھیرے ہوتے ہیں کی پیار سے ہوتے ہیں جب بھی جھگڑا ہوتے ہیں تو آوازیں تیج ہو جاتی ہیں ابیبستید بولتے ہیں تو ایسے ہی پتی اور پتنی کے بی جھگڑا ہو رہا تھا تو ان کی باتیں باہر تک وہ آواز آ رہی تھی تو آنگن میں اس کے دو ہونہار بچے کھل رہے تھے تو اس کے چھوٹے بچے نے سنا کہ ہمارے ممی اور پاپا جھگڑ رہے ہیں اس کا چھوٹا بچہ کمرہ میں گیا تو دیکھتا ہے اس کے ممی اور پاپا خوب اندر میں کمرے کے اندر ڈھائٹ ہی سن چل رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے تو اس کو مار رہا ہے اب اس کی باتیں چل رہی ہیں ایسے ہوتے ہیں بھائی یہ کہہین ہی نہیں حقیقت میں بھی ہوتا ہے ارے تم ایک لگاؤ گے تو میں دو لگاؤں گا تو ایسے ہی جھگڑ رہے تھے چھوٹا بچہ جا کے دیکھتا ہے تو اس کے ممی اور پاپا اندر میں ڈھائٹ ہی سن چل رہا ہے بچہ دیکھا باہر آیا اور اپنے بڑے بھائی کو بتاتا ہے کہ بھائیہ بھائیہ سنتے ہو بڑا بھائیہ بہتا ہے ارے کیا ہوا جی ارے ممی پاپا خوب جھگڑ رہے ہیں وہاں فائٹنگ چل رہا ہے دونوں کا بڑا بچہ کہتا ہے ارے بھائی شہاہ ارے لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے ہمارے ممی پاپا کیونکہ جس دن ہمارے ممی اور پاپا سادھی کیے وہ دن تو ہم لوگوں سے پوچھے ہی ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ بچے کے سامنے آپ جھگڑو گے آوستیت بولو گے آوستیت آوستیت بیوہار کرو گے آپ کے بچے کو تنک بھی برداست نہیں ہے اس لئے اپنی بچوں کو اچھا سنسکار دیجئے یہی نننے مننے بچے مٹی پانی دھول کچڑ میں کھیلنے والے بچے ہمارے بھارت کے بھوش ہیں ممی پاپا کے بڑھاپے کی لاتھی ہیں اپنی بڑھاپے کی لاتھی کو مجبوط کریے ورنہ کہیں لاتھی کمجور ہو جائے گی تو پھر بڑھاپے کیسے بیتے گا اپنے بھوش کے بارے میں اپنے بچوں کی بھوش کے بارے میں آپ ابھی سے سجد اور شعودھان ہوئے آج کی جنریشن کے بچے آج کی اس کمپیوٹر مائنڈ کمپیوٹر یوں بگیان یوں ایک کشوی صدی کے بچے بہت تیز ترار بچے ہیں جیسے ہی بچے جوان ہوتا ہے ممی پاپا کو بائے بائے کر دیتے ہیں آج کی فیملی میں گنتی صرف پتہی پتنی اور بچے کی ہے ممی پاپا تو گیا ہے بیدھا سرم بنو ہے ہمارے بھارت دیش بہت ترقی کر رہی ہے آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہ بیدھا سرم کا بننا ترقی میں ہے ہم لوگ کیا انہوں نے تیچر رہی ہے تھوڑا سا واد دے دیتے ہیں یہ بھارت دیش کا دربھاگ کے ہے اس دربھاگ کے سر بچے اچھے بچے بنائیے تاکہ ہمارا بھارت دیش ترقی کر گا آپ کے بچے ہمارے بھارت کے بھوشش ہیں تو آئیے بھجن سنتے پھر ہمارے شاند